ہیلو فینڈز پب جی ایک دن میں کتنے پیسے کماتا ہے پب جی میں جو جگہ ہے وہ اصل میں دنیا کی کونسی جگہ ہے وینر وینر چھکن ڈینر کا جو یہ فریز ہے یہ فریز کہاں سے آیا دوستو اگر اب اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کے موں سے صرف ایک ہی وارڈ نکلے گا امیزنگ وہ اس لیے کیونکہ پب جی کے جو کریٹر ہے برینڈن گرین ان کی پوریہ سٹوڑی اور پب جی کے بہت سے انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں بتایا ہے تو بینہ وقت ضائع کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پب جی کے جنم دادا برینڈن گرین کے سٹوڑی شروع کرنے سے پہلے پب جی کے کچھ امیزنگ فیکٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں فیکٹ نمبر نائن کیا آپ کو پتا ہے کہ پب جی کا نام پب جی ہی کیوں پڑا پب جی کا فل فرم پلیئر آن نون بیٹل گراؤن ہوتا ہے پلیئر آن نون جو ہے پب جی کے جو کریٹر ہے برینڈن گرین انہی کا یہ نک نیم ہے وہ انٹرنیٹ پر اسی نام سے فیمس ہے کیونکہ جب وہ گیم کھلتے تھے تو اس وقت وہ اسی نام کا یوز کرتے تھے اس لیے انہوں نے گیم کا نام بھی اپنے نام پہ رکھ دیئے فیکٹ نمبر ایٹ کیا آپ کو پتا ہے کہ پب جی کو بنانے والے برینڈن گرین کتنے امیر شخص ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج ان کی نیٹ ورث 5 بلین ڈالرز ہے اگر ہم انڈین روپیز کی بات کریں تو 3 ارد 740 کروڑ 665 لاکھ روپے ہوئے انفارمیشن کمپنی سپر ڈیٹا کے مطابق 2018 میں پب جی نے 1 بلین ڈالرز یعنی 7000 کروڑ روپے کمائے تھے اگر ہم دن کی بات کریں تو پب جی ایک دن میں 20 کروڑ روپے کمائے اگر ہم ایک گھنٹے کی بات کریں تو ایک گھنٹے میں 83 لاکھ روپے ہوئے اگر ہم ایک منٹ کا حساب لگائے تو ایک لاکھ 38000 روپے پرتی منٹ اور اگر ہم ایک سیکنڈ کا حساب لگائیں تو پب جی ایک سیکنڈ میں 2300 روپے کماتی ہے اب آپ کے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر اتنی کمائی ہو کیسے رہی ہے حالانکہ پب جی تو فری گیم ہے تو کمائی کہاں سے ہو رہا ہے اگر آپ پب جی کھلتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ پب جی میں کچھ پیڈ آئٹمز ہوتے ہیں جسے ہمیں خریدنا ہوتا ہے اور یہی پیڈ آئٹمز ہزاروں لاکھوں لوگ خرید رہے ہیں پوری دنیا بھر میں تو اسی سے سارا روینیو جنریٹ ہوتا ہے فیکٹ نمبر سیون کیا آپ کو پتا ہے کہ پب جی میں جو ارنگل میپ ہوتا ہے اس کا نام ارنگل کیسے پڑھا آپ کو بتا دے کریٹر ہے برینڈن گرین ان کی بیٹی کا نام ارن ہے اگر ہم ارن کو انجل کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو وہ ارنگل بن جاتا ہے تو ایسے ملا ارنگل میپ کا اپنا نام فیکٹ نمبر سکس دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پب جی میں پہنچنگ کی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اصل دنیا میں بھی پہنچنگ کی ہے اور وہ جگہ ہے رسیہ رسیہ میں پہنچنگ کی موجود ہے لیکن پب جی میں جو پہنچنگ کی ہے اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے کمپیر ٹو ریال لائف پہنچنگ کی فیکٹ نمبر فائب کیا پب جی موائل کو چائنہ نے بنایا ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں پب جی موائل کو چائنہ نے بنایا ہے آپ جو اپنے سمارٹ فون میں پب جی کھیلتے ہیں وہ ایک چائنیز ایپ ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ چائنہ میں یہ ایپ بین ہے اس کے جگہ پب جی کے درہ دکھنے والا خوب بہو ایک دم سیم ایپ کو ڈیولپ کر لیا ہے اور گیم کا نام ہے گیم فور پیس فیکٹ نمبر فور کیا آپ کو پتا ہے کہ وینر وینر چھکن ڈینر کا جو یہ فریز ہے یہ اصل میں آج کا فریز نہیں ہے بلکہ بہت پرانی فریز ہے جیانی پب جی کے کریٹر برینڈن گرین نے اس فریز کو نہیں بنایا ہے دراصل نائنٹی تھرڈی کے ٹائم میں ایکنومک کرائیسس آیا تھا یعنی ایکنومک پوری طرح سے ڈاؤن تھا اس ٹائم لوگ گیم لنگ کرتے تھے یعنی جوہ کھیلتے تھے جوہ کھیل کر پیسے کماتے تھے اور جب وہ جیت جاتے تھے تو اسی دن لوگ چھکن کھاتے تھے چھکن کھا کے سیلیبریٹ کرتے تھے تو اسی سے یہ فریز بن گیا وینر وینر چھکن ڈینر تو اسی ڈیالوگ کو پب جی نے لیا اور یہ ڈیالوگ فیمس ہو گیا فیکٹ نمبر 3 کہ آپ کو پتا ہے اور اگر غلطی سے بھی پب جی کے کسی بھی ٹیم میمبر کو پتا چل جاتا ہے جو ساری چیزیں کنٹرول کرتے ہیں تو وہ آپ کو سو سال تک بین کر سکتے ہیں ان فیکٹ ایسا ہوا بھی ہے ایک پلئیر کے ساتھ دوستو ایک ڈیٹا کے انصار پوری دنیا میں جتنی بھی گیمس ہیں ان سبھی گیمے سے پب جی ہی ایک ایسا گیم ہے جو ٹاپ میں ہے آپ یہاں اس کا لسٹ دیکھ سکتے ہیں اس کا پک دیکھیں یہاں بار 31,6,358 ہے یعنی اتنی لوگ پوری دنیا بھر میں ایک ساتھ پب جی کھیل رہے تھے دوستو پب جی دنیا کے سب سے فیمس گیم میں سے ایک ہے یہ ایک بیٹل رویال گیم ہے جسے 2017 میں پی سی اور گیمنگ کنزول کے لیے لانچ کیا گیا تھا لانچ کرنے کے کچھ سمیں بعد ہی یہ فیمس ہو گیا اس گیم میں بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ اس کے شروعات سو پلئیر سے شروع ہوتی ہے پلئیرز پلین سے جمپ کرتے ہیں پیرا شوٹ کی مدد سے اپنے اپنے سروائیول کے لیے یہ ایک ایسا گیم ہے جو ہر ایک ویکتی جتنا چاہتا ہے اور اس گیم میں پلئیرز کے گھروں میں جا کر لوٹ کرنی پڑتی ہے جہاں پر بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں لائک گنز روائفلز گرینٹس وغیرہ دوستو یہ بات ہو گئی پب جی کے اندر کی لیکن اب پب جی کے جو کریئٹر ہے برینڈن گرین ان کی سکسس سٹوڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے غریبی سے امیری تک کا سفرتہ کیا اور آج وہ بلینڈ ڈالر کا مالک ہے لیکن ایک ٹائم ایسا تھا جب ان کے لائف میں کوئی کام نہیں تھا ان کا بینک بیلنس پوری طرح سے خالی تھا لیکن پب جی نے ان کے لائف کو پوری طرح سے چینج کر دیا برینڈن گرین کی پیدائش آئر لینڈ میں ہوئی تھی اور اگر ہم ان کی کریئر کی بات کرے تو شروعات میں یہ ایک فوٹوگرافر تھے اور ڈی جے کے طور پر کام کیا کرتے تھے اور یہ پارٹ ٹائم ایک ویو ڈیزائنر بھی تھے بات کرے فوٹوگرافی کی تو یہ فوٹوگرافی کے کافی شوکین تھے اس لئے یہ شادیوں میں فوٹوگرافی کرتے تھے اسی طریقے سے یہ اپنی زندگی کا گزارہ کر لیتے تھے لیکن کہانی تب شروع ہوتی ہے جب انہوں نے دو ہزار تیرہ میں فوٹوگرافی کے لیے برازل جانے کا فیصلہ کیا جس کے بعد یہ برازل میں فوٹوگرافی کرنے لگے اسی دوران ان کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی اور بہت جلد انہوں نے اس لڑکی سے شادی کر لی پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی شادی صرف دو سال ہی ٹکی اور پھر ڈائیوز ہو گیا یہی وہ ٹائم تھا جب برینڈن کے لائف میں تحلکہ مچ گیا ان کے لائف میں سٹرگل ہونی شروع ہو گئی وہ کہتے ہیں نا کہ ہر سمسیہ اپنے ساتھ اپنے بڑاور کا یا اپنے سے بھی بڑا افسر ساتھ ہلاتی ہے اور یہی چیز ہوا برینڈن گرین کے ساتھ دو ہزار تیرہ میں برینڈن برازل میں فسے ہوئے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے اور ان کو کوئی جوب بھی نہیں مل رہی تھی ان فیکٹ ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کی وہ فلائٹ کا ٹکٹ بک کر کے اپنے گھر جا سکے پھر انہوں نے کیسے بھی جگار کر کے فلائٹ کی ٹکٹ کیلئے پیسے جمع کیے آپ کو بتا دیں کہ یہ اپنی خرچیں اس لیول تک کم کر لیے کہ یہ زیادہ تر اپنے روم میں ہی رہتے تھے تاکہ ان سے پیسے زیادہ خرچ نہ ہو برینڈن گھر میں پڑے پڑے بورڈ ہو رہے تھے اس لیے انہوں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھلنا شروع کر دیا پھر کچھ ٹائم بعد انہوں نے پلین کے ٹکٹ کے لیے پیسے جمع کر لیے اور پھر یہ اپنے گھر ایرلین آگئے لیکن ان کے لائف میں جو پریشانیاں تھی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی گھر آنے کے بعد بھی یہ سٹرگل کر رہے تھے کیونکہ ان کا بینک بیلنس زیرو تھا یہ ویل فیر کے پیسوں پر اپنے زندگی گزارہ کرتے تھے ایرلین کی گورنمنٹ تھوڑے سے پیسے دے دیتی تھی زندگی گزارنے کے لیے کیونکہ یہ آن ایمپلوئیڈ تھے اس لیے ان کے پیرنٹس بھی برینڈن کو لے کر کافی زیادہ پریشان رہتے تھے برینڈن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لیے انہوں نے گیم کے موٹس بنانا شروع کر دیے ایک جیپینیز مووی ہے بیٹل رویال جو کہ برینڈن کو کافی پسند آیا اس بیٹل رویال مووی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح لوگ جومبین سے سروائب کرتے ہیں اور یہ کونسپٹ برینڈن کو کافی پسند آیا برینڈن نے ایک آن لائن گیم آرما 2 میں اسی سٹوری سے انسپیرڈ ہو کر ایک موڈ بنا لیا جیسا کہ میں نے بتایا کہ پب جی کے کریٹر برینڈن گرین ہے برینڈن گرین نے ہی پب جی کو بنایا ہے آپ کو بتا دیں کہ برینڈن گرین پہلے کوئی گیم ڈیولپر نہیں تھے انہوں نے بعد میں گیمز کا ڈیزائن اور کوڈنگ کرنا شروع کیا برینڈن کافی خوش تھے کیونکہ انہوں نے جو آرما 2 کا موڈ بنایا وہ کافی فیموس ہو گیا جس کے بعد سونی آن لائن انٹرٹینمنٹ کی طرف سے کال آئی ایک گیم بنانے کے لیے وہ بھی سروائیول گیم یہی بات سن کر برینڈن کافی خوش ہو گئے اور فوراں ہی ویلپر کی آفیس میں جا کر انہوں نے انفارم کیا کہ اب ہمیں ویلپر کی پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر برینڈن نے سونی کے ساتھ مل کر دو سالوں تک ایچ ون جیڈ ون مانٹیک گیم پر کام کیا اور پھر 26 فروری 2016 میں برینڈن ساؤتھ کوریا چلے گئے وہاں برینڈن کی ملاقات ایک کورین گیم ڈیزائنر سے ہوئی جس کا نام ہے چینگ ہنگ کیم یہ چینگ ہنگ کیم بلو ہول نام کی کمپنی میں کام کرتے تھے اور ایک بیٹل روائل گیم بنانا چاہتے تھے اس کمپنی کا آئیڈیا برینڈن کو کافی اچھا لگا اس لیے برینڈن لگ پڑے ایک بیٹل روائل گیم بنانے میں ان کی ٹیم دن رات کام کرنے لگی پھر دھیرے دھرے 2016 سے گیم ڈیولپمنٹ بڑھتا گیا اور فائنیلی مارچ 2017 میں بیٹل روائل گیم کو ریلیس کر دیا گیا اور یہ گیم گیمرز کو کافی پسند آیا کیونکہ ایسا گیم گیمرز نے پہلے کبھی کھیلا ہی نہیں تھا اس لیے کہ یہ ایک پڑا نیا کانسپٹ تھا اور کچھ ہی دنوں بعد پب جی کی رینکنگ بڑھتی گئی اور بہت سارے گیمرز اس سے جھوٹتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیسٹ سیلر گیم بن گیا یہ صرف چار مہینوں کے اندر پہتالیس سو کرو روپے کما لیے اور یہی سے ان کی سفلتہ ملنے لگی دسمبر 2017 میں پب جی کو مائکروسافٹ وینڈوز کے لیے اور 2018 میں پلی سٹیشن اور ایکس باکس کے لیے لانچ کیا گیا اس کے بعد پب جی کی سیلس اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ بریننن خود حیران رہ گئے پانچ کروڑ سے بھی زیادہ کوپیز بگ گئی صرف ڈیر سال کے اندر اندر اور اگر ہم موائل کی بات کرے تو دو سو ملین سے بھی زیادہ لوگ اس گیم کو ڈاؤنلوڈ کر چکے تھے پیسہ آنے کے بعد ہر ایک انسان کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے اور ٹھیک یہی ہوا بریننن کی لائف پوری طرح سے چینج ہو گئی ایک وقت تھا جب اس شخص کے پاس کچھ نہیں تھا بینک بیلنس زیرو تھا یہاں تک کہ یہ ویل فیر کی پیسوں سے اپنے زندگی گزارہ کرتے تھے آج اسی انسان کی نیٹ ورث فائی بلین ڈالرز ہے دوستو اس اسٹوری سے ہمیں کیا سکھ ملتی ہے چاہے آپ کے لائف میں کتنی بھی پرابلمس آئے کتنا بھی اتار چڑھاؤ چاہے ساری چیزیں ختم کیوں نہ ہو جائے آپ آشا وادی بنیے آپ پوزیٹیو ایٹیٹوڈ بلڈ کیجئے کیونکہ ہمارا نظریہ ہی ہمیں کامیابی دلاتا ہے دوستو ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتا ہے اس لئے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اس ویڈیو کو لائک ہم رکھتے ہیں دس ہزار لائک مجھے پتا ہے کہ آپ لائک کر ہی دیں گے اگلی کیس سٹڈی کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں مجھے آپ کے کومنٹ جانے کا انتظار رہے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت